اور مجھے آج بولنے کا موقع دیا حالانکہ اس وقت جبکہ یہاں ایک صوبہ ایک اور صوبے کی یہاں پہ امینڈمنٹ بل پیش ہو رہا تھا تو اس وقت میں بولنا چاہتا تھا کیوں کہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے بھی میرا امینڈمنٹ بل جو ہے وہ ہم نے آپ کے آفس میں سبمیٹ کیا ہے لیکن یہ سارے امینڈمنٹ سائی ہیں لیکن وہ امینڈمنٹ نہیں لائی گئی حالانکہ آج جبکہ صوبوں کے حوالے سے یہاں پہ بات ہونی تھی تو صوبہ ہزارہ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا جناب چیرمنٹ میں تھوڑی سی بیک گراؤن آپ کو بتاؤں کہ ہزارہ صوبہ جو ہے اس وقت اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختلقہ کے اندر ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لائن آرڈر کا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی سرحد پہ وہاں پہ آئیں روز ہمارے جری جوان ہماری فوجوں پہ اور وہاں پہ جو بار لگایا جا رہا ہے وہاں سے حملے ہو رہے ہیں خیبر پختلقہ میں بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ گزشتہ تیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے ایڈمنسٹریٹیو لی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایسے ایڈمنسٹریٹیو یونٹ بنائے جائے اور خصوصا خیبر پختلقہ میں جو کہ مینیجیبل ہوں اور جناب اب جو صورتحال نہیں ڈیولپ ہوئی ہے کہ خیبر پختلقہ میں جب ہم نے آپ کا فاتح جو ہے وہ مرج ہوا اور میرے خیال میں چوبیس ازلہ ساری کانسٹیچونسیز جو ہیں وہ ہلکے جو ہیں وہ اس میں ان میں اضافہ ہوا ہے تو اب جی اٹھارہ تو اب پوزیشن یہ ہے کہ اب اس کو منیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ ایک ایسی ضرورت ہے اور ہزارہ جو ہے اس کی سنسٹیوٹی کو بھی آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا دوست ملک چائنہ جو کہ ہمارا ہر دور کے اندر اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری دوستی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمالیا سے کہ پہانوں سے بھی ہماری دوستی جو ہے وہ انچی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر مشکل وقت میں چائنہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم چونکہ نائبر ہزارہ چائنہ کے ساتھ اور یہاں پہ اس بات کی اشد ضرورت ہے دیکھئے آپ کے کوئستان کے اندر ایک واقعہ ہوا وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا اور وہاں کے چائنیز ایک پراجیکٹ پہ جو کام کر رہے تھے اس میں لوگ مارے گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ چائنیز نے کتنے عرصے تک پورے پاکستان میں کام بن کرا دی اب اس کے بعد آج جو ہے آج صورتحال یہ ہے کہ چائنیز انجینئر جو ہے وہ کام پہ تو نہیں ہوتے پاکستانی انجینئر کام کرتے ہیں اور وہ دفتروں میں بیٹھ کے اس کو سپروائز کر رہے ہیں اب دیکھیں سی پیک جس کو ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ ہماری ایکانومی جو ہے وہ اس کے ساتھ لف ہے اگر ہم جتنا جلدی سی پیک کو ایکٹیویٹ کریں گے جتنا جلدی اس کو کامیاب بنائیں گے اتنے جلدی اس کے سمراد جو ہیں ہمارے ایکانومی پہ خصوصا جس سے ہم ایک آس لگائے بیٹھے ہیں اس میں پھر ہماری اس ملک کی ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی اور یہ ملک جو ہے اس کی تقدیر بدل جائے گی تو ایسی صورتحال کے اندر یہ ایک انتہائی سنسٹیو اور اہم ڈیویجن ہے جس کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دینا جو ہے یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہماری اقتصادی برتری کے لیے اور چائنہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان تعلقات اور جو سی پیک ایک قومی ہمارا جو ایک پروگرام ہے اس پروگرام کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ مہا پہ ایک ایسا ایڈمنسٹیو یونٹ جو ہے وہ بنایا جائے جو منیجیبل ہو کنٹرولیبل ہو جس کو ہم کنٹرول کر سکیں اور اس سے ایسے واقعات جیسے کوئستان میں ہوئے یا پاکستان کے دوسرے جگہوں پہ ہوتے ہیں کم از کم ہزارہ صوبہ جو ہوگا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس قسم کے واقعات جو ہیں جی وہ نمان نہیں ہوں گے تو میں اس بات میں جناب چیئرمن اگر آپ عوامی سطح پہ دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک چلی اور اس تحریک کے اندر کوئی چھے جانے جو ہیں وہ قربان ہوئی صرف اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ان کو ایک حق دیا جائے جس طرح آپ پنجاب کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ بیلنس جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور صوبوں کی وہ بنانا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے تو اسی طرح جناب ہمارے خیبر پخت الخواہ بھی ہماری اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ خیب صوبہ بنایا جائے اور اس کے لیے جو ہم نے امینڈمنٹ بل پیش کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس بل کو آج جب اتنی لمبی ہفیرست ہے اس کے اندر میں ڈھونڈتا رہا آپ نے کب دی ہے سر یہ چار پانچ دن پہلے دی ہے تو سر بس چار پانچ دن کا تو پھر یہ تین ہفتے پہلے دیا انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو وہ لگ جائے گا لگ جائے گا جی سر تو بڑی مہربانی تینکیو سر مشکور ہوں میں ہاؤس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تینکیو سر اور یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پہ ہماری صوبائی ساملی نے اس کے قرارداد پاس کی ہے اور انسانی بنیادوں پہ بھی اور اس پاکستان کے وزیعتر مفاد میں میں سینٹ سے گزارش کروں گا کہ جب وہ امینڈمنٹ آئے آپ یونانی مسئلی اس کو پاس کریں بہت مہربانی جناب سر جے سر اس پہ ویسے مجھے ایک دن پورا آہوس ایڈجن کرنے کے کوئی ڈیبیٹ کر